اسلام علیکم دوستو محمد عارف آپ سے مخاطب ہے ایک نئی بھی لاغ کے ساتھ اور یہ بھی لاغ ہے ہیلتھ کیئر اکٹیویٹیز پر اس میں رننگ ہوگی واک ہوگی اور ایکسرسائز کے کچھ ٹپس ہوں گے تو آپ میرے ساتھ جڑے رہے ہیں اور بڑے خوبصورت سے پہر کچھیں بجے ہیں یہاں پیشاور پیشاور میں اور بڑا خوبصورت ماحول ہے بڑا اے ون نظارہ ہے لینڈسکیپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے موٹر وے ہے اور یہ ہم جا رہے ہیں سرویس روڈ پہ آپ کو آگے مزید لینڈسکیپ اور یہ ٹریکنگ آپ کو دکھائیں گے پچھلے بھی لاغ میں آپ کو دو ٹریک بتایا تھے اور دونوں بڑے آپ کو خوش آئے بڑے آپ لوگوں نے اس کو اپریشییٹ کیا ہے اب یہ تیسر ٹریک ہے رننگ کے لیے اور یہ بڑا زبردست انوائرمنٹ ہے یہاں بھر اس کا لینڈسکیپ آپ کو میں بتانے والا ہوں ابھی کچھ سکنوں میں اوپر ورٹر ہے گھڑیاں بڑی اب وہ تاپ کے ساتھ چل رہی ہیں اور یہ پچھلی طرف ہمارے کسان بھائی لگے ہیں گندم کی کٹائی میں بیزی ہیں تو آپ کو ٹریک بتانے جا رہا ہوں آپ ٹریک انجوئی کریں اور پھر کمنٹس میں بتائیں کہ کیا پوزیشن ہے کس طرح ٹریک ہے یہ ٹریک اچھا تھا یہ اب باقی وہ پچھلے بھی لاغ میں جب بتایا گیا تھا وہ دو ٹریک اچھے تھے تو دیکھیں ہم کریں گے رننگ اور رننگ کوئی طریقہ ہے کہ آپ نہ ہی تیز باگیں اور نہ ہی بلکل سلو چلیں ایک رفتار پکٹیں اور اسی پر چلتے جائیں اور کم سے کم دو تین کلومیٹر کانٹینیویس لی واگ کریں اچھے دوستو یہ دیکھیں آپ باگ کے لیے نائکی کے سکیچر یوز کر رہے ہیں یہ بڑے ہی کنفرٹیبل اور ڈیوریبل اور جس سے واگ کرنے میں بڑی زبردست فیلنگ آتی ہے ان نائکی کے سکیچر میں واگ کرنا رننگ کرنا کمفرٹیویٹی لیبل اس کا نیکسٹ لیبل ہے ہیلتھ کیر ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک دوسری چیز بھی دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ جو گند اور پلاسٹک ہیں ان نالی میں پڑے ہوئے ہیں تو کائنڈلی اس کو دیزگنیٹڈ پلیسز پر پھینکا کریں کیونکہ یہ ہوتے ہوتے آکر ان نالیوں میں چلے جاتے ہیں اور پانی کی شاٹے جاتی ہے پھر کیونکہ آگے یہ پانی پھر کھیتوں کا لگنا ہوتا ہے جس سے پانی کی سٹابیج ہوتی ہے اور کھساند بھئیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو کائنڈلی آپ پلاسٹک کا یوز کم کیا کریں اور اگر کرتے بھی ہیں تو اس کو پراپرلی ڈسپوز آف کیا کریں دوستو یہ دیکھیں گندم کی کرشنگ جاری ہے مارے زبدس طریقے سے کرشنگ ہو رہی ہے ایک مشین ہے جس میں مارے کسان بھائی ایک طرف سے گندم سوکی گندم ڈالتے ہیں اور دوسری طرف سے مشین میں پروسس ہو کر گندم بھوسے کی طرح دوسری طرح بڑی تیزی سے نکل دائی ہے اور تیسری سائیڈ پہ فیلکل صاف گندم علیدہ ہو رہی ہے جو کہ ان سامنے بھوریوں میں اس کو سٹور کی جا رہی ہے دیکھیں بڑا خوبصورت گراؤنڈ ہے جس میں کرکٹ ہو رہی ہے لیکن بدقسمتی سے وہ گندم کی کرشنگ کا جو پروسس تھا وہ یہاں قریب ہی تھا اس کے بالکل سامنے ہی ہو شروع ہے تو ان بچاروں کے لیے گراؤنڈ میں ایک گرد و غبار پیدا کی ہوئے اس کرشنگ میں تو ویزیبیلیٹی یہاں پر بالکل نہ ہونے کے برابر ہے اب دیکھ سکتے ہیں گرد ہے دول ہے اچھا اس پوائنٹ پر یہ پشاور موٹر وے ٹھول پلازا ہے اس پوائنٹ پر میرے گھر سے تین کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو تین کلومیٹر کی رننگ کمپلیٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پسینے کو کہ کتنا پسینہ نکل آیا تو ابھی یہاں سے پھر تقریباً ایک کلومیٹر کی واک ہوگی اور پھر مزید دو کلومیٹر اگین اپنے گھر تک رننگ ہوگی تو کائنڈی واک کیا کریں یہ صحت کے لیے بڑی مفید ہے آپ کے تمام اورگنز کے لیے بڑی مفید ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ تمام ڈاکٹرز اور فیزیشنز یہ ہی آپ کو کہیں یہ تو موسیقی وقت کے بعد کم سے کم آپ کم سے کم بیس پوش اپس لگایا کریں یہ بہت ضروری ہے آپ کے چشت کے لیے چشت کے جو چربی ہوتی ہے وہ اس سے تگل جاتی ہے تو مشکل ہوتا ہے تھوڑا لیکن کسی مشکل سے ہی آپ کو اچھے اچھے ریزلٹ ملیں گے کیونکہ کوئی بھی کام موس میں نہیں آتا اچھا تو دوستو یہ اس پوائنٹ پر میرے چھے کلومیٹر کی واک اور رننگ کمپیٹ ہوتی ہے جس میں تقریباً ساڑے تین چار کلومیٹر رننگ تھی اور دو کلومیٹر واک تھی تو میری بارڈی بڑی کمفرٹیبل اور ریلیکس فیل کر رہی ہے کائنڈلی آپ بھی واقع کریں ابھی اندیرہ ہو رہا ہے تو مزید ویلوگ جاری نہیں رہ سکتا کیونکہ پھر فوٹیج میں توڑا مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں پھر ملیں گے تب تک اسلام علیکم موسیقی